ہیلو ایوریوان تو کیسے ہو آپ سب امیدھا آپ سب بڑھیا ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے فیمیل سپروائزر ریزننگ کے ٹاپک میں سے نمبر سیریس کے اوپر پیکٹس سیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں تو ہم آج آپ کو بیسک لیول سے کروائیں گے جسے آپ کو بلکل ایزی رہے گا جسے آپ کو کوئی بھی ٹنشن نہیں رہنے والی ریزننگ کے اندر تو آپ کو میں ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ہمارے ٹیلیگرام چینل کے ساتھ بھی جھڑ سکتے ہو کیونکہ ہم سب ہی جو پیڈی آف ہے وہیں پہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ کوسٹن آپ کے سامنے نمبر سیریس ایکچل میں ہوتی کیا ہے یہ ایک ٹائپ کی ایک سیریس ہوتی ہے جس میں آپ کو پیٹرن پہچاننا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ایڈ ہو رہا ہے یا پھر ملٹیپٹائی ہو رہا ہے یا پھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے یا آپ کو ڈیفرنس دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نمبر سے ان کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہے تو یہ ایک سیریس ہے آپ کے سامنے تو آپ کو اس کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اس کا پیٹرن جو ہے وہ کیسے بند رہا ہے I hope سب کو پتا چل گیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے 5 کے ساتھ انہوں نے 5 ایڈ کرا تو 10 بن گیا اسی طریقے سے انہوں نے 10 کے ساتھ 5 ایڈ کرا تو 15 تو 15 کے ساتھ اگر انہوں نے 5 ایڈ کرا تو sorry 15 کے ساتھ 5 ایڈ کرا تو 20 تو اگر ہم 20 کے ساتھ 5 ایڈ کریں گے تو ہمارا آنسر کیا آئے گا 25 تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا easy ہوتا ہے number series تو آپ کا right answer یہاں پہ رہے گا option c 25 تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں next question کے اوپر next question آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ complete the sequence تو آپ کو یہ ایک series دی گئی ہے تو اس sequence کو آپ نے complete کرنا ہے کہ یہ کون سا pattern جو ہے وہ بنا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اگر آپ difference کی بات کرو تو 1 اور 4 کے بیچ میں 3 کا difference ہے 9 اور 5 کے بیچ میں 5 کا difference ہے اور 9 اور 16 کے بیچ میں 6 کا difference ہے تو 1 sorry 3 5 اور 6 کا difference ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی pattern تو بن نہیں رہا تو ہم اس کو دوسری طریقے سے دیکھیں گے تو آپ اگر ان کو یہاں پہ square کریں گے ان کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کا square کریں گے تو 1 آ جائے گا 2 کا square کریں گے تو 4 آ جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم 3 کا square کریں گے تو 9 آ جائے گا تو 4 کا square کریں گے 16 آ جائے گا تو اگر ہم 5 کا square کریں گے تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم 5 کا square کریں گے تو ہمارے پاس 25 آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ question میں آپ کے جو option ہے یہاں پہ 25 آپ کا option number A ہے تو A is right answer تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں next question کے اوپر تو next question ہے یہاں پہ what is the next number in the series تو آپ کو next number بتانا ہے اس series کے اندر تو اگر یہاں پہ آپ difference دیکھو گے سبھی number کے بیچ میں تو 3 اور 6 کے بیچ میں آپ کا difference آ گیا 3 کا 6 اور 12 کے بیچ میں 6 کا اور 12 اور 24 کے اندر 12 کا آپ پہ difference آتا ہے تو یہ بھی کوئی pattern نہیں بن رہا اگر بننا چاہیے تھا یہاں پہ 3, 6, 9 فی 12 بننا چاہیے تھا تو یہ ہمارے پاس pattern نہیں بن رہا تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں گے تو اگر ہم ہر ایک کے ساتھ اگر ہم 2 کو multiply کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں انگبر 3 کو 2 سے کرا 6 آیا 6 کو 2 سے کرا 12 آیا اور 12 کو 2 سے کرا 24 آیا تو یہ pattern ہمارا بن رہا ہے بلکل تو اب ہم کریں گے 24 کو 2 سے تو یہ بن جائے گا ہمارا 48 تو 48 آپ کا option b ہے تو option b is right answer تو i hope یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر نہیں آ رہی تو آپ comment section کے اندر comment کر کے مجھے بتا سکتے ہو تو آپ کو میں اچھے سے اور easy way میں سمجھاؤں گا تو یہ سب سے easy question جو ہے میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں number series کے ہم آشتہ آشتہ moderate level کے چلیں گے تو اس کے بعد ہم next question کے اوپر چلتے ہیں next question آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ what comes next in the sequence تو آپ کو اس series کو پہ چلنا ہے اور اس کے بعد کیا آنے والا ہے وہ آپ بتانا ہے تو یہاں پہ آپ سامنے دیکھ رہا ہوگا 8 ہے اور 16 ہے 24 ہے اور 32 ہے تو it means 8 اور 8 کے بیچ میں 8 کا 16 اور 24 کے بیچ میں 8 کا اور 24 اور 32 کے بیچ 8 کا تو it means 8 آپ ہر ایک نمبر کے اندر ایڈ کر رہے ہو تو اگر ہم 32 کے بیچ میں 8 کر یں گے تو ہمارا right answer بنے گا option b 40 is right answer next question what is the next number in the series 12 24 36 48 8 اگر ہم یہاں پہ سب سے پہلے difference دیکھیں گے نمبر کے بیچ میں 12 اور 24 کے بیچ 12 کا difference ہے اسی طریقے سے 24 اور 36 کے بیچ میں 12 کا difference ہے اور 48 اور 36 کے بیچ میں 12 کا difference ہے تو اب ہم اس کے آگے 12 اور لگا لیں 48 plus 12 لگائیں 48 sorry 48 plus 12 لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے 60 تو right answer آپ کو option میں دیکھ رہا ہوگا option a 60 is right answer تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں next question کے اوپر تو next question آپ دیکھ سکتے یہاں پہ what comes next in the sequence 18 27 36 45 تو اگر آپ یہاں پہ difference دیکھو گے ان کی بیچ میں 18 اور 27 کی بیچ میں 9 کا difference ہے اور 27 اور 36 کے بیچ میں وہ بھی 9 کا difference ہے اور 36 اور 45 کے بیچ میں 9 کا difference ہے تو اس کے آگے ہم 45 ہے تو 45 کے ساتھ میں 9 لگائیں گے تو آپ کا answer آجائے گا تو right answer ہے اس کا 45 plus 9 تو یہ آپ کا بن جائے گا 54 4 تو 54 جو ہے وہ آپ کا option A ہے تو option A is right answer ter تب تک کیلئے شکریہ